عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا سبق مردہ بدست زندہ جو کہ ایک مزہ نگاری ہے اس کا کچھ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آئیے اس کا باقی سبق پڑھتے ہیں اس کی تفہیم مکمل کرتے ہیں جنازہ قبرستان میں کیا گیا فوج میں ترم بج گیا ترم کا مطلب ہے فوج میں جب کوئی خاص اعلان کیا جاتا تھا تو اعلان کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا بگل بجایا جاتا تھا یا دھول کی تھاب پر یا منادی اعلان کیا کرتا تھا تو اس کو فوج میں ترم بجنا کہتے ہیں سکے کا سارا خاندان اپنا اپنا کام چھوڑ جوپڑی میں گھسا اور اناج لینے کو برتن لے لائن باندھ کر آ بیٹھا کسی کے ہاتھ میں بے پیندے کا تام چینی کا کٹورہ ہے تو کسی کے پاس ٹوٹی رکابی کسی کے پاس مٹی کا پیالہ ہے تو کسی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا چھاج سچ ہے خدا رازق ہے قبرستان والوں کو بھی گھر بیٹھے رزق پہنچاتا ہے ہندوستان میں رواج ہے کہ جب اپنے مردے کو قبر میں لے کر جاتے ہیں تو اس وقت وہاں پر کچھ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اور بعض لوگ اس وقت گندم یا اناج وغیرہ بانٹا کرتے ہیں تو سکے کا سارا خاندان جو تھا مختلف چیزیں لے کر اناج بانٹتے وقت وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور لائن بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور بے پیندے کا تام چینی تام چینی ایک میٹل ہوتا ہے آج کل اس کا رواج نہیں رہا تو اس قسم کے برتنوں کا کٹورا ٹائپ کوئی چیز بھی لے کر وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے بچے بھوڑے بڑے گھر کے فراغ اور بے پیندے کا مطلب ہے یعنی جس کے نیچے بیس نہیں ہوتی اور یہاں پر کہتے ہیں کوئی ٹوٹی ہوئی پلیٹ جس کو رکابی کہتے ہیں وہ لے کر بیٹھ گیا کسی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے اور ٹوٹا ہوا چھاج ہے یعنی چھاج کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ایک ایسا برتن ہوتا ہے جو تنکوں اور پتوں سے مل کر بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں گندم اور اناج کو چھانا جائے یا ایک ایسا برتن جس میں باریک باریک بے شمار سراخ ہوتے ہیں تاکہ اس سے اناج کو چھانا جائے یہ اس ٹائپ کی کچھ برتن لے کر وہاں پر بیٹھ گئے اور مصنف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رازق ہے یعنی انسان کا رزق اس کے گھر کے دروازے پر پہنچاتا ہے چنانچہ قبرستان والوں کو بھی جن کا رابطہ عموماً شہر کے لوگوں سے دیہاتوں سے آبادیوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے ان کو اللہ ان کا رزق وہاں پر پہنچا دیتا ہے یہ تو قبرستان والوں کی حالت ہوئی اب ساتھ والوں کی کیفیت سنیے جنازہ لاکر لبے گور رکھ دیا گیا لبے گور کا مطلب ہے قبر کے کنارے پر ایک آتا ہے قبر کو جھانک جاتا ہے دوسرا آتا ہے جھانک جاتا ہے ہر شخص کو زمین سخت ہونے کی شکایت ہے کوئی مزدوروں کو سست کہتا ہے کوئی پٹاؤ کا نقص بتاتا ہے پٹاؤ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سائٹ پہ اور چھت کا جو نقوش سوری چھت اور قبر کے سائٹیں جب بنائی جاتی ہیں تو اس کا نقص اور خامی کوئی بتاتا ہے کوئی قبرستان والے کو برا کہتا ہے جب اس ریویو سے بھی فراغت پائی تو دو دو تین تین آدمی ایک ایک قبر پر جا بیٹھے جب بوترے کو تخت بنایا اور تعویز کو گاؤ تکیا اور لگے سگرٹ اور بیڑی کا دم لگانے دم لگانے کا مطلب ہے یعنی کہ وہ پینے لگے دھوان چھوڑنے لگے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر تو یہ بتاتے ہیں کہ قبر کے بارے میں مختلف آراء دینے کے بعد ریویو کا مطلب ہے یعنی اس پر اپنی رائے دینے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو دو دو تین تین آدمی مختلف قبروں پر جا بیٹھے حالانکہ ہمارے مذہب میں مردے اور اس کی آخری آرامگاہ جس کو قبر کہتے ہیں اس کے احترام کا اس کے تقدس کا خاص طور پر خیال رکھنے کی کلکین کی گئی ہے کسی نے سکے سے چلم بھرنے کی فرمائش کی چلم آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں نیچے ایک گول برتن نمہ سراہی نمہ ایک برتن ہوتا ہے اس میں پانی بھرا جاتا ہے اس کی اوپر ایک نلی ٹائپ چیز بنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک جگہ پر تمباکو کو آگ لگا کر اس دھومے کو اپنے پھپڑوں میں کھینچتے ہیں تو یہ سگرٹ ہی کا ایک انداز ہے اس نے ہکہ تازہ کر سلفہ بھر حاضر کیا ہکہ اور چلم ایک ہی جیسی چیز ہوتی ہے سلفہ البتہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ہکے اور چلم کے ساتھ ایک مٹی کا بننا ہوا بہت چھوٹا سا ایک پیالہ ٹائپ چیز بنائی جاتی ہے اور اس کے نیچے ہوا دانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک نلکی لگی ہوتی ہے جو اس کا کنیکشن نیچے بوتل نمہ سراہی نمہ حصے میں کھول دیتا ہے اور جب سلفے پر تمباکو رکھ کر اس کو آگ لگائی جاتی ہے اور دوسری نلکی سے اس پانی کے اندر والے حصے سے اس ہوا کو کھینچا جاتا ہے تو یہاں سے جلتے ہوئے تمباکو کا دھوان اس بوتل نمہ حصے میں جاتا ہے اور وہاں سے اس کو کھینچنے والا کے موں کے ذریعے اس کے پھپڑوں میں جاتا ہے ہکے مزے لے لے کر پیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے توازوں کی جا رہی ہے توازوں کی مطلب میمان وازی عموماً چلم اور ہکہ پینے والا ایک دو کش لگاتا ہے اور یہ رسم ہے اور پھر وہ اپنے سے آگے سے آگے لوگوں کو اس کو دیتا چلا جاتا ہے اگر ایک دو ہکہ موجود ہو تو سلفے پر سلفہ بھروایا جاتا ہے یعنی بار بار اس کے اندر تمباکو بھروایا جا رہا ہے اور یہ وقت کسی نہ کسی طرح کاتا جاتا ہے سلفہ بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے تمباکو چٹکی بھر تمباکو کو پانی کے دو تین کترے ڈالے جاتے ہیں اس کو اپنی دونیا اتھیلیوں میں رگڑا جاتا ہے اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے تو اس کو اس سلفے کے اندر بھر کر پھر آگ لگائی جاتی ہے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ خدا کی یاد کرے یا ان خفتگانے خاک کی حالت کو دے کر عبرت ہی حاصل کرے یعنی بتا رہے ہیں کہ لوگ کس قدر بے حص ہو چکے ہیں قبرستان کے اندر بیٹھ کر اپنے مردے کو لائے ہوئے ہیں اپنے جاننے والے کو اپنے خون کی کسی رشتے کو مگر اس کے باوجود دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس مردے کی جگہ میں نے بھی ہونا ہے اور میں نے بھی خاک میں مل جانا ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خاک میں ملنے والا شخص ہے یعنی جو مردہ ہے جو اب اس کے بعد اس قبر میں دفن کر دیا جائے گا اس کی حالت قبرستان کی حالت دے کر وہ کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے بعض لوگ ہیں کہ گھاس سے بچتے بچاتے قبروں پر کودتے پھاندتے چلے جا رہے ہیں یہ کون ہیں یہ وہ صاحب ہیں جن کے مرے ہوئے عزیزوں کو آج دن آج دن پھر ہیں یوں تو خدا نخواستہ فاتحہ کو کیوں آنے لگے آج شرمہ شرمی قبرستان میں آئے ہیں مفت کرم داشتن کی صورت ہے چلو فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جب کوئی دوسرا عزیز یا دوست مرے گا تو پھر دیکھا جائے گا اچھا مصنف نے بتایا کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے عزیز پہلے سے یہاں پر دفن ہیں چنانچہ وہ بڑے لمبے طویل عرصے کے بعد یہاں قبرستان میں دوبارہ آئے ہیں تو سوچا چلیں اس ہاتھ یوں کرتے ہیں کہ اپنے پہلے سے موجود مدفون اپنے رشتہ داروں کو بھی آج فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ان کی قبر پر جاتے ہیں اور انہیں ڈھونڈتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے آنے والے لوگوں کو اکثر کچھ مہینوں کے بعد اپنے عزیز کی قبر نہیں ملا کر دی ہے اللہ کے حکم سے ان کی عزیز کی قبر گم ہو جاتی ہے اور اس قسم کے قبرستان میں جہاں پر کتبے اور کلگی اور ایسی جگہوں کو چبوترے کو اور تعویز کو لوگ اس برے طریقے سے خراب کر دیتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے عزیزوں کی قبریں جو ہیں وہ گم ہی ہو جایا کرتی ہیں ایک صاحب ہے کہ قبروں کے قطبے ہی بڑھتے پھر رہے ہیں کچھ نوٹ بھی کرتے جا رہے ہیں کوئی اچھا قطبہ مل جیا تو اپنے دوستوں کو بھی آواز دے کر بلا لیا اور بجائے فاتح کے دادے سخن دی گئی دادے سخن کا مطلب ہے جیسے شائر حضرات یا مصنفین اپنی تحریر دوسروں کو سناتے ہیں تو محفے میں لوگ ان کو واوا کی آواز آتی ہے تو یہاں پر یہ حالت ہے کہ بعض لوگ اپنے قطبوں پر یا تعویز پر مردے کے نام و نصب کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے اشار وغیرہ لکھوا لیتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو عدب کا شوق ہوتا ہے چنانچہ وہ اس کو پڑھتے پھرتے ہیں کچھ اپنا کلام سنایا گیا کچھ ان کا سنا غرص کوئی نہ کوئی مشغلہ وقت گزارنے کا انہوں نے نکال ہی لیا جو لوگ چبوتروں پر متمکن ہیں متمکن کا مطلب ہے مطلب شان و شوقت سے بیٹھی ہوئے ان کی کچھ نہ پوچھو ہر چبوترہ ایک پارلیمنٹ ہے اور ہر قبر ایک اجلاس دنیا بھر کی خبروں پر تنقید ہو رہی ہے دفتر کی کاروائیوں پر بحث ہو رہی ہے افواں کے ذرائع اور ان کی تصدیق و تردید کی جا رہی ہے سفارشیں ہو رہی ہیں وعدے لیے جا رہے ہیں غرص سب کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو وہ جو ہونا چاہیے اور جس غرص سے اس وقت ان کے ساتھ آئے ہیں چنانچہ یہاں پر کچھ اور لوگوں کا حال ہے جو قبرستان آ جاتے ہیں قبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہوتی ہے اور وہ بہت سے ملکی اور سیاسی معاملات یہیں پر بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور قبر پر اجلاس بلا لیا ہوتا ہے انہوں نے اور خبروں پر تنقی کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس کی اوپر بحث مباعثہ کر رہے ہوتے ہیں اور کانٹ چھانٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دفتری کاروائیاں سفارشیں اور افوائیں اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں وعدے دھندے سارے چل رہے ہوتے ہیں اور جو کام کرنا ہوتا ہے اس سے خافل ہوتے ہیں خیر خدا خدا کر کے خبر آئی کے قبر تیار ہے کچھ تو اٹھ کر قبر کے گرد جا کھڑی ہوئے کچھ وہیں بیٹھے رہے گئے ایک صاحب نے قبر میں اتر کر گلاب اور اود چھڑکا یہ خشبو کے نام ہیں ایک نے میت سے اوپر کی چادر سمیٹھی چادر میں بل دیئے دو صاحبوں نے مٹھے کے سیرے پکڑ کر میت کو اٹھایا آٹھ دست نے غل مچایا غل مچایا کے مطلب ہے شور مچانے لگے یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کفن کا حصہ مردے کے جسم پر پہنایا جاتا ہے اس کا نچلا دھڑ کبر کیا جاتا ہے اس کی اوپر کمیز کا گلہ کاٹ کر اس کے گلے میں پہنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد مردے کی ساتھ ایک اور بڑا کپڑا لپیٹا جاتا ہے اور جب اس کو میت میں اتارا جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے کھینچ کے اس کے ذریعے اس کو کبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ مٹھے کے سیرے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک جگہ بنا دی جاتی ہے گرہ لگا کر جس کے ذریعے مردے کو چادر پر ایک طرح سے سہارا دے کر زمیر پر لٹایا جاتا ہے آٹھ دس نے غل مچایا سنبھال کے سنبھال کے میت بھاری ہے کمر کے نیچے چادر دو ارے میاں اپنی طرف گسیٹو ہاں آہستہ سے آہستہ سے اب میت کبر کے موں تک آگئی فقیروں یہ یوں کہو کہ مفت خوروں کو اناج تقسیم ہونے لگا اور کبر کے گرد جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے بے تہاشا غل مچانا شروع کیا کوئی کہتا ہے کمر کی چادر کھینچو ارے بھائی اتنا بھی دم نہیں ہے دیکھنا کہیں کبر کب پایا سوری دیکھنا کہیں کبر کب پاکھا نہ گرے پاکھا کا مطلب یہ ہے کہ کبر کی کنارے جہاں پر لوگ اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں کچھی مٹی ہوتی ہے اس کی دیوار ہوتی ہے یا کبھی کبھی اس کو چھت بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نہ گر جائے ہاں ہاں ذرا اور جھکا کر لا الہ الا اللہ میت بھاری ہے ذرا سنبھال کے آہستہ آہستہ بس بھائی بس کوئی چینکھ رائے مٹھے کے بندن کھول دو ارے میاں لو یہ ڈھیلا لو سر کی نیچے رکھ کر موہ کے بلے کی طرف تو کر دو واہ بھائی واہ اتنا بھی نہیں آتا ابھی موہ پورا نہیں پھرا بس بھائی بس اچھا یہ ڈھیلے کا مطلب ہے کوئی اینٹ یا پتھر کا ٹکڑا لیا جاتا ہے اس کو مردے کے سر کے نیچے رکھ کر بطور تکیہ اس کے سر کو قبلے کی رخ کر دیا جاتا ہے اور یہ رواج بھی ہے سنت بھی ہے نبی پاس سلام اور صحابہ نے یہی تلقین کی ہے اور پھر یہاں پر بھی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ مختلف فکر ایک کی زبان سے نہیں نکلتے کچھ سمجھ میں آئے ہر شخص ہے کہ غل مچا رہا ہے جو بچارے قبر میں اترے ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں بہرحال اس غل غبارے کے ساتھ دوست احباب اس مرنے والے کو پہلی منزل تک پہنچا ہی دیتے ہیں اب پٹاؤ کی نوبت آتی ہے اس میں بھی وہی گڑ بڑ شروع ہوتی ہے کوئی کہتا ہے یہ کڑی نہیں وہ کڑی لو پٹاؤ کا مطلب ہے یہ نہیں قبر میں مردہ رکھنے کے بعد اس کے چھت پر لمبے لمبے بڑے بڑے پتھلے پتھر رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کی چھت بنائی جائے تو اس چھت کو پٹاؤ کہتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ اب پٹاؤ بنانے کی باری آئی تھی تو وہی پر شو شرابہ شروع ہو گیا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کڑی لوگ وہ کڑی لوگ کڑی کا مطلب وہ بڑے بڑے پتھر ہیں جو سیدھے کٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو قبر پر رکھ کر قبر کی چھت بنائی جاتی ہے کوئی کہتا ہے مفت نے سو روپے مار لیے اور کڑیاں دیں تو ایسی یعنی جو قبر کی چھت پر رکھنے والے بڑے بڑے چوڑے پتھر تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ انہوں نے سو روپے لیا ہے مفت میں لے لیا ایک طرح سے اور جو پتھر دیئے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں غرص کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ اور اسی گھڑ بڑ میں پٹاؤ بھی ہو جاتا ہے اور مٹی دینے کی نوبت آتی ہے مٹی تو ہر ایک دیتا ہے مو سے بھی ہر ایک بڑھ بڑھاتا ہے لیکن یہ خدای کو معلوم ہے کہ جو پڑھنا چاہیے وہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں البتہ فقط منہا بہت اونچی آواز میں کہا جاتا ہے اور باقی سب الفاظ موہی موہ میں ختم کر دیے جاتے ہیں جب اس کام سے فراغت پائی اور قبر تیار ہو گئی تو فاتح کی نوبت آتی ہے ساتھ آنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس میں شریک نہ ہو یہاں پہ لفظ آپ لوگوں نے پڑھا ہے منہا یہ وہ دعا ہے جو قبرستان میں مردے کے مطفون کے وقت پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایک آخری الفاظ جو ہیں یہ لوگ اونچی آواز میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی شامل تھے اور پڑھ رہے تھے جب اس کام سے فراغت پائی اور قبر تیار ہو گئی تو فاتح کی نوبت آتی ہے ساتھ آنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس میں شریک نہ ہو ہونٹ تو سب کے ہلتے ہیں مگر شاید سو میں بیس بھی نہ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں کہ فاتح میں کیا کیا صورتیں پڑھتے ہیں فاتح پڑھتی ہی سب کو اپنے اپنے گھر جانے کی سوجی یہ بھی پھر کر نہ دیکھا کہ مرنے والے کے احضاء کون ہیں احضاء کا مطلب ہے اس کی عزیز و اقارت تو ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ مرنے والے کے احضاء کون ہیں اور ان کی کیا حالت ہے ہاں ان بچانوں کو گھیرتے ہیں تو جنازہ لانے والے مزدور گھر سے چکا کر لائے تھے مگر یہاں آ کر وہ بھی پاؤں پھیلاتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں کہ فاصلہ بہت تھا کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دوسری مبیت کو چھوڑ کر آئے ہیں آپ وہاں کہ ہاں سے دگنا مل رہا تھا یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ مزدور طبقہ ہو سواریاں اٹھانے والے لوگ ہوں جب موقع پر پہنچتے ہیں تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں اور جو کچھ وہ پہلے مانگ چکے ہوتے ہیں اس سے دگنا تگنا مانگنے لگ جاتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے میت کو اٹھایا تھا اور قبرستان تک جنازہ لے کر آئے تھے وہ اب ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور ان کی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پاؤں پھلانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ زد کرنے لگتے ہیں اور زیادہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں بہرحال ان مسئیبت زدوں کو دکھ کر کے یہ مزدیر کچھ زیادہ ہی لے کر مرتے ہیں یعنی کہ یہ بچارے لوگ جن کا کوئی عزیز وفات پا چکا ہوتا ہے ان کو دکھ کرتے ہیں دکھ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو آجز کر دیتے ہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ دکھ ایک مرض ہے جو کہ انسان کو آجز اور مجبور کر دیتا ہے اس کو ہم آج کل کی زبان میں ٹی بی کا مرض کہتے ہیں جو کہ پھپڑوں کا خون کا اسی طرح ہڈیوں کا ہوتا ہے تو یہ ٹی بی کا مرض جو ہے انسان کو ایک دفعہ شروع ہو جائے ایک دفعہ لگ جائے انسان کے جسم میں داخل ہو جائے تو پھر یہ مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتا تو یہاں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں تو اسی کو دکھ کرنا کہتے ہیں یعنی آجز اور مجبور کر دینا دیکھ لیا آپ نے اس زمانے کی میت کا رنگ جو میں نے عرض کیا تھا وہ صحیح نکلا یا نہیں اب سوائے اس کے کہ کیا کہوں کہ خدا سے دعا کی جائے کہ اللہ ان بندوں کو نیک ہدایتیں ان کے درد دل میں درد پیدا کرے یہ سمجھیں کہ احکام کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں مزامین فرحت اللہ بیگ سے یہ آپ کے لئے سبق لیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میت والے گھر میں اور میت کے ساتھ قبرستان میں راستے میں جنازے میں فاتح خانی میں اور مختلف دوسرے کاموں میں جب کوئی شخص پر فات با جاتا ہے تو لوگ کس قسم کے رویہ کا اظہار کرتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے نظر آتے ہیں اس کی بنسبت جو کہ اللہ نے اس وقت ان پر لاغو کر دیے ہوتے ہیں یعنی وفات پائے ہوئے شخص کی مغفرت کے لئے دعای خیر کی جائے مردہ بدست زندہ سبق کی مشکی سوالات سن لیجئے اور کوپی کلم اپنے پاس رکھیں اور ان کو آپ میری ویڈیو کو تھوڑا روک کر غور سے سن کر اپنی کاپیوں پر آسانی سے لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہتری نمبر حاصل ہوں گے پہلا سوال ہے مصنف نے ماضی اور حال کا جو نقشہ کھینچا ہے اس نے اپنے الفاظ میں بیان کریں مصنف نے ماضی اور حال کا ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کسی انجان شخص چاہے وہ ہمسایہ ہو یا تھوڑا بہت جن کو ہم جانتے ہوں ان کی موت کی خبر سن کر بہت پریشان اور آزردہ ہوا کرتا تھا اور اب یہ حال ہے کہ اپنے رشتے داروں اپنے خون کے رشتے اور اس کے علاوہ محلے داری جان پچان کے لوگوں کے وفات پر لوگ کسی دکھ کا اظہار نہیں کرتے تو ماضی میں لوگ اپنے جان پچان کے لوگوں کا احساس زیادہ کرتے تھے اور ابھی حال کے دور میں وہ اس قسم کے تمام احساسات اور جذبات سے اور محبت اور خلوص سے آری ہو چکے ہیں نماز جنازہ کے دوران لوگ کس طرح تقسیم ہوئے دوسرا سوال ہے نماز جنازہ کے دوران لوگ اس طرح تقسیم ہوئے کہ جیسے ہی جنازہ مسجد کے قریب پہنچا ان میں سے بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے تاکہ ان کو نماز پڑھنی نہ پڑے بہت سے لوگ ادھر ادھر چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب جنازہ پڑھ کر مسجد سے باہر آئیں گے اور اسی طرح بہت سے لوگ مسجد کے دروازے تک جاتے ہیں انہوں نے صاف سترہ لباس بھی پہنا ہوتا ہے مگر ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ کوئی نماز پڑھیں گے پہنچہ وہ لوگ بھی ادھر ادھر کہیں چھپ جاتے ہیں اور جیسے ہی جنازہ پڑھنے کی خبر ملتی ہے اور مسجد کے دروازے پر جنازہ لائے جاتا ہے یہ فوراں جلد از جلد وہاں پر قریب پہنچ جاتے ہیں جیم ہے قبرستان کے دو حصے ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہیں قبرستان کے یہ دونے حصے اس لیے مختلف ہیں بکور مصنف کے کہ ایک حصہ میت کا ہوتا ہے یعنی وفات پائی ہوئے مردہ لوگوں کا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ زندہ لوگوں کا ہوتا ہے یعنی یہ لوگ یہاں پر نہیں آتے اور اپنے حصے کو صاف سترا کر کے رکھتے ہیں اور قبرستان کی حالت جو ہوتی ہے وہ ناگفتہ بے ہوتی ہے عجیب قسم کرسی کا عالم ہوتا ہے گھاس بوس اکی ہوتی ہے جا بجا جڑی بھوٹیاں چھوٹے موٹے درخت قبرستان کی حالت کو خراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں میت دفنانے کی وقت وہاں جمع لوگ کیا کر رہے تھے اور انہیں کیا کرنا چاہئے جس وقت میت کو دفنایا جاتا ہے اس وقت وہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے درود و سلام بھی بھیجے جاتے ہیں اس کے علاوہ مختلف احدیث میں رقم مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ مرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اس کی بکشش کی جا سکے مگر یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میت دفنانے کے وقت آپس میں گپ لگا رہے تھے سیاست کاروبار بزنس وغیرہ کی باتیں کی جا رہی تھیں اور مردے کو بھلا دیا گیا تھا اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایک سائٹ پہ ایک طرف جمع ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور بعض نے تھوڑی بہت تنقید کی اس مضمون سے آپ کو کیا سبق ملا تو یہ الفاظ آپ کے ہونے چاہیے ہیں تو آپ یہ لکھیں گے کہ اس سے مضمون سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ انسان کی آخری آرامگاہ جس کو قبرستان کہا داتا ہے اس کی حالت انتہائی نا گفتہ بے ہوتی ہے انسانوں کو چاہیے کہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انہیں یاد رکھیں اور ان کے متفون جو جگہ ہے اس کو صاف ستھا کر کے رکھیں مفت کرم داشتن سے مسلم کی کیا مراد ہے یہ فارسی کہاوت ہے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس فارسی کہاوت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کا ہوتا ہے یا وہ آپ نے کام کیا ہوتا ہے مگر اس کو آپ بتاتے رہتے ہیں جتاتے رہتے ہیں اور اس سے داد وصول کرتے رہتے ہیں چاہے وہ آپ کے لئے ہو یا نہ ہو تو یہاں پر مطلب ہے جب آپ مفت کام کریں اور اس میں آپ کی غرض شامل ہو اور آپ جا کر کچھ اور لڑکیوں جب آپ اپنے ساتھ مختلف لڑکے اور لڑکیا اکٹھے کر لیں اور انہیں یہ جتائیں کہ یہ کام میں نے آپ کیلئے کیا ہے تو اس کا مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کام کر کے فائدہ چاہے آپ کا اپنا ہو مگر آپ اس کو دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں اور ان پر احسان جتاتے ہیں موسیقی موسیقی